اسلام علیکم نیوز روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں سنا مرزا گزشتہ ہفتے ہم نے سندھ کی سیاست بلکہ خاص طور پر کراچی کی سیاست میں پی ایس پی اور ایم کم پاکستان کا جو ملاب دیکھا تھا بہت سے لوگوں کو عیرز ضرور ہوئی تھی لیکن یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ کیا واقعی یہ ملاب زیادہ دیر رکھ سکے گا اور واقعی کیا یہ تجدید وفا کا جو وعدہ ہے یہ نبھایا بھی جا سکے گا یا پھر نہیں لیکن چوبیس گھنٹوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ تصویر بڑی مختلف ہے اور پی ایس پی اور ایم کم پاکستان کی راہیں جدہ ہو گئیں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو الزامات مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے لگائے گئے خاص طور پر پریس کانفرنس میں اس میں بڑا کلیرلی یہ کہا گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا الزام جو کہ پی ایس پی کے اوپر آئیت کیا جاتا ہے وہی الزام مصطفیٰ کمال صاحب نے ایم کم پاکستان کے اوپر آئیت کیا اور بڑا کلیرلی اور بہت ہی کھلے طریقے سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جو ملاقات کروائی گئی تھی فاروق ستار صاحب کے پی ایس پی کے نمائندوں اور لوگوں کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں سے کروائی گئی تھی اور اس کی درخواست بھی ایم کم پاکستان کی طرف سے کی گئی تھی اس کا جواب ایم کم پاکستان نے تو ابھی تک نہیں دیا ہے البتہ بلاور بھٹو زرداری صاحب نے اس کا جواب ضرور دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے آج پروگرم میں تفصیلی طور پر اس پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ خاص طور پر سن کا جب ذکر آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار بڑی حد تک مضبوط ہوتا بھی نظر آتا ہے اور کیا جو الزامات پی ایس پی اور ایم کم ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں کیا واقعی ان میں کچھ صداقت ہے یا پر نہیں اور اس کے علاوہ پروگرم میں آگے چل کر بات کرنے جا رہے ہیں خودیبیا پیپر ملز کیس کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ نون لیگ کی قیادت آج رائی ورن میں اکھٹی ہوئی اور اس کے بعد کل میاں صاحب اسلام آباد آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر قیادت کے ساتھ بیٹھیں گے کیا آیا واقعی اگر یہ کیس کھول دیا جاتا ہے تو نون لیگ کی سوال اس تیاری کیا ہوگی ان تمام اشروعز کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو پینلس موجود ہیں اور نون لیگ کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوگی رضی صاحب میں چاہوں گی کہ پہلے ذرا میں ٹیک ارشاد صاحب کا لے لوں اس کے بعد آپ کی طرف آتی ہوں سے ارشاد صاحب یہ فرمایے گا سر کہ جو ہم نے کراچی میں ہوتا ہوا دیکھا پی ایس پی اور ایم کیوں پاکستان دو قسم کی اوپینین ہم نے بلڈ ہوتے ہوئے دیکھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو شروع سے اتحادی ہی تھے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کبھی ساتھ نہیں چل سکتے آپ کی کیا رائے اس پہ نہیں دیکھئے دونوں کا ووٹ بینک ایک ہے دونوں کی شناخت ایک ہے دونوں کی پارٹی ایک تھی اور دونوں کا اگر دونوں الہیدہ رہیں گے تو دونوں کو نقصان ہوگا پیپلز پارٹی طریقہ انصاف جماعہ السلامی ان کا ووٹ توڑے گی اور یہ ان کا اکٹھے ہونا بڑا ضروری ہے فاردہ بیٹرمنٹ آف کراچی اینڈ کراچی پیپل یہ چیز تو مشرف صاحب نے بھی کہی ہے کہ بہتری ہے دونوں کا دل جائے لیکن جو اس میں جو سب سے عجیب سی بات مجھے لگتی ہے وہ لگتی ہے کہ جیسے ہم سارے ہی بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ 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 بھائی سب سے پہلے دیکھئے کراچی وہ شہر تھا جہاں ایک آدمی جس نے بعد میں ایکسپوز ہو گیا جو انڈیا کو چڑھائی کرنے کی دعوت دیتا تھا کراچی اس کے حوالے تھا اور ان کی ایک کال پر کراچی بند ہو جائے کرتا تھوڑی سوڑی آپ سنیئے تھا نمبر ون کراچی ان کے حوالے تھا نمبر ٹو جب ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ میں نائنٹی ٹو میں بھی اپریشن کیا آباد میں بھی اپریشن کیا رینجر کیا ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہیں موجود ہے وہیں کام کر رہی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپیکس کمیٹی ہے اپیکس کمیٹی میں کون کون بیٹھتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کراچی دوسرے ملک سے بلکل الہیدہ اس کو آپ ٹریٹ کریں وہاں کیا حالات تھے اور اسٹیبلشمنٹ اور سیول اور ملٹری علیشنشپ کی وجہ سے آپ حالات کتنے اچھے ہیں یہ بھی ہو گیا تیسری بات مجھے اکثر سمجھاتی کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس پر ریسپانس دی ہے نون نے بھی ریسپانس دی ہے سرحالہ کہ جن کا ریسپانس آنا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا بھائی جہان جب چود نصار اور شہباز شیف صاحب نے بارہ ملاقاتیں کی جنرل کیانی صاحب کے ساتھ اور نواز شیف صاحب نے بڑی معصومیت سے کہہ دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تو اس وقت تو موسم کا حال پوچھنے جاتے تھے نمبر ون نمبر ٹو جب بے نظیر بھٹو کے لیے تیارہ دبائی آیا تھا تو وہ جنرل مشرف تھے اسٹیبلشمنٹ ہی تھی نمبر تھری کہ جب آپ نے زرداری صاحب پیم سے امین فہیم کے ساتھ جایا کرتے تھے راتوں کو تو وہ کون تھے اسٹیبلشمنٹ تھی پھر دوسری بات یہ ہے نہیں لیکن پھر بیچ میں زرداری صاحب ایٹ سے ایٹ بجانے کی بات بھی تو کر دیتے تھے نا وہ ضرور شو کرتے تھے کہ پیمپس پارٹی پر ڈسٹنس پہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ستر سال سے آپ اسٹیبلشمنٹ کون سی ہے کوئی سی آئی اے ہے کوئی امریکہ ہے کوئی انڈیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اگر دو پارٹیاں مل جائیں گی تو فائدہ کس کو ہوگا ان کے اتحاد کو فاروق ستار صاحب کو مصطفیٰ کمال صاحب کو ان کے لیڈرز کو تو یہ اب مجھے یہاں ایک بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یادی دو تین دو مرتبہ آئی ایک خاتون اپنے بچے کے لیے گوڑ کھایا ہے اور دوسری بات حضرت تیسر علیہ السلام کے دور میں ایک خاتون کو سارے لوگوں نے بری خاتون سمجھ کے مارنا چاہتا انہوں نے ایک فکرہ کہا انہوں نے کہا کہ وہ مارے جس نے کوئی جرم نہیں کیا سارے ہٹ گئے تو یہاں وہ بات کرے جس نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ کوئی کام کیا نہ ملایا اور ہر وقت میں حرون صاحب سے بھی پوچھ لیتی ہوں حرون صاحب یہ فرمایے گا سارے جس دن پہلی پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال صاحب نے کی تھی سب سے پہلا الزام پی ایس پی کے اوپر یہ لگا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لائی گئی پارٹی ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے بالکل آپوزٹ پکچر ایمکو ایم پاکستان کی شو کی ہے سار یہ فرمایے گا کہ آپ کے خیال میں آخر ایمکو ایم پاکستان کو ہاتھ ملانے کی وجہ کیوں محسوس ہوئی ہوگی کہ آخر پی ایس پی کے ساتھ اکھٹا ہوا جائے دیکھئے پہلے ہم اپنے پرسیپشنز درست کرتے ہیں میں تو اور مصطفیٰ کمال صاحب تو ڈائریکٹ بھار سے آئے تھے ہم نے پریس کانفرنس ہمیں تو نہ کسی نے کسی کے ساتھ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا تو میرے مطالق تو آپ کا پرسیپشن ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی ایویڈینس یا کوئی کیمرہ کچھ نہیں ہے فاروق سبتار صاحب بائی سگس کو جب اریسٹ ہوئے تھے پریس کلپ کے بار سے تو سارا دنیا کا کیمرہ دکھا رہا تھا جب وہ گئے تو وہ ایم کی ایم کے سربراہ نہیں تھے تیری سگس کو جب وہ صبح انہیں وہاں سے ریلیس کیا گیا ہے رینجرز ہیڈکوارٹر سے شام میں وہ ایم کی پاکستان کے سربراہ ہو گئے ایک دن پہلے تو نہیں تھے تو یہ تو پرسیپشن نہیں یہ تو ایویڈینشل باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے تو کوئی الزام نہیں ہے ہاں ہمارے متعلق آپ کا ایک پرسیپشن ضرور سکتا ہے اور میرے پاس تو یہ وقت نہیں ہے نا کہ میں آپ کا پرسیپشن ضرور کرتا پھر ہوں میرا تو ایکشن ثابت کرے گا میرے پالیسی ثابت کریں گی آنے والے دنوں میں میری سٹریٹیجی ثابت کریں گی کہ میں کون ہوں اور عوام کا اعتماد ہے کے نہیں ہے یہ دوگی نمکہ دوسری بات ہے کہ کیوں بیٹھے تو ان کے ساتھ بلکل بڑا کلائرلی اس ماردہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری یہ بات تیہ ہوئی تھی اس میں کوئی کنفیوجن بلکل نہیں تھا کہ ایک سیاسی دو سیاسی جماعتیں بیٹھ کر اس بات پر متفق کہیں کہ مینڈیٹ کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے متعد ہونا ضروری ہے اور ایک نئی پارٹی ایک نئے نشان ایک نئے منشور کے ساتھ آئندہ انتخابات میں حصہ لیا جائے گا اس کے لیے آئندہ کے لاعمل کے لیے میٹنگز ہوں گی باقیدہ دونوں طرف کمیٹیاں فارم ہوں گی واپس میں ڈیبیٹ کریں گی اور اس نکتے پر کنورج ہونے کی کوشش کریں گی جب تک یہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک دونوں جماعتیں اپنی اپنی حیثیت میں کام کرتی رہیں گی اور کسی وجہ سے اگر یہ نہ ہو پایا تھا اچھا یعنی حارون صاحب مطلب یہ سمجھا جائے کہ آپ نے کسی پوائنٹ کے اوپر سر اس کا مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے حارون صاحب میرا کوئسن صاحب میری ہر سن لے کہ کسی پوائنٹ کے اوپر اس کا مطلب پی ایس پی ایک مرتبہ پھر MQM کے ساتھ ضرور چل سکتی ہے MQM کے ساتھ نکتے لئے ہمارا موقع بہت کلیئا ہے کہ حلطاب عسین کی تھی ہے اور رہے گی اس بات پر ان کے لوگوں سے بیٹھ کر مذاکرات کیے جا سکتے ہیں کہ ایک نئی سیاسی پارٹی ایک نیا منشور ایک نیا انتخابی نشان کے تحت اگلے الیکشن اور آگے کام کیا جائے بلکل ٹھیک اچھا مجھے عشاء صاحب یہ فرمایے گا سر کہ جو بلاول صاحب نے آج گفتگو کی ہے اور بڑا سپیسیفکلی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے اس طریقے سے تو نہیں کہا لیکن ان کی بات کا مطلب یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے خیال میں ان کو کیوں یہ لگ رہا ہے کہ سندھ کے اندر جو تبدیلی لائی جا رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان دونوں پارٹیوں کو ملانے سے پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان ہوگا یہ ووڈ بینک تو ڈیڈیکیٹڈ مہاجر ووڈ بینک ہے نا چاہے وہ پی ایس پی کے پلڑے میں جائے یا امکو ایم پاکستان کے پلڑے میں جائے پیپلز پارٹی نے تو کبھی بھی کراچی میں کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کیا مجھے بڑا حیرانگی ہوئی اور بڑا لطیفہ ہے جب بلاول بھٹو صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ کی تو اسٹیبلشمنٹ کی نرو کیا ہے تھا نرو کر کے نرو کس سے کر کے آئے تھے انڈیا سے کر کے آئے تھے کہ امریکہ سے کر کے آئے تھے اسٹیبلشمنٹ سے کر کے آئے تھے نا پرویز مشارف صاحب سے تو آپ کی واپسی اسٹیبلشمنٹ نے ممکن بنائی آپ بی بی کو ادھر ملے جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ والے لوگ ملے تھے پھر دوسری بات جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کراچی میں اسٹیبلشمنٹ کو جانا کیوں پڑا اس وجہ سے جانا پڑا کہ پولٹیکل قیادت فیل ہو گئی تھی اس وجہ سے جانا پڑا کہ پپلز پارٹی جو پچھلی کئی دہائیوں سے وہاں حکمران ہے سندھ میں دس سالی کر لیں دس سال میں ابھی تک تو کودہ نہیں اٹھا سکے سندھ کا کراچی کا جب آپ سیاستدان میں کہتا ہوں جب سیاستدان ناکام ہوتے ہیں تو پھر دوسرے اداروں کو ملک کے لیے آگے تو بڑھنا پڑتا ہے پینامہ کبھی بھی سپریم کورٹ میں نہ پہنچتا اگر پارلیمنٹ میں ہو جاتا اور یہ مردم جب بڑے فیصلے سارے تو ان کو کروانے پڑتے ہیں مردم شماری وہ کروا رہی ہے سپریم کورٹ پینامہ کا ڈیسیئن وہ کر رہی ہے جیسٹس خوصو نگران کا وہ کر رہی ہے وہ ادھر ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے این نارو ترمیم میں ناہلی کو اہلی اور اپنے سارے کام لیکن اس میں کچھ حصہ پر نون لیگ بھی تو ڈال رہی ہے سب 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 دیکھیں اس ملک کو آپ جمہوریت ہیں تو آپ جمہوریت ہے تو پولیٹیکل فورسز کو ملک چلانا چاہیے اور ملک چلانے چاہیے اگر کہیں اف سینٹ بٹس میں جہاں نہیں چلتا کراچی کی بیٹرمنٹ لوگوں کے لیے اگر کوئی کردار ادا کرتا ہے تو بری چیز تو نہیں ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چینجز آ رہے ہیں اس کے بعد اب in the future جس طرح رضا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت working relationship اس طرح سے نہیں ہو سکتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ابھی بھی یہ رائے جس طرح آپ نے بھی شروع میں کہا کہ یہ پارٹیز اکھٹی ہوں ملک کے اور سندھ کے مفاد میں اچھا ہے اگر یہ چیز آپ کو مستقبل قریب میں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے مستوح قبال صاحب نے ایک بات بڑی کی تھی کہ آٹھ مہینے سے وہ رابطے میں تھے فاروق صتار صاحب آٹھ مہینے سے لیکن دونوں طرف سے کچھ کہا نہیں گیا لیکن مکیوم کی آپ حسٹی دیکھیں تو مکیوم کو زیاؤلاق صاحب نے بڑا سپورٹ کیا تھا مکیوم جماع اسلامی کا توڑ کے طور پر بنی گئی تھی اس وقت بڑی ترسٹ لیول وہ نہیں رہا جو پہلے تھا اس وقت چیزیں وہ نہیں رہیں جو پہلے تھی دونوں قیادت میں پی ایس پی میں اور اس میں ایمکیوم میں خاص طور پر اس میٹنگ اور پھر اس بریک اپ کے بعد بریک اپ کے بعد میرا خیال ہے کہ مستوح قمال صاحب کو بھی وہ فتح والی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی اور فاروق صتار صاحب کوئی اس طرح کہ میری لینڈ کروزر نہیں تیری پرانی یہ مقدمہ بھی نہیں لڑنا چاہیے تھا بڑے یہ 35 سال سے یہ ساری لیڈرشیپ انہوں نے جیلیں دیکھیں حوالاتیں دیکھیں بڑے مشکل ٹائم گزارا ان کو تو اب بڑا ہو جانا چاہیے چیزوں کو اپنے اختلافات مل بیٹھ کے حل کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ پریس کانفرنس میں اوپن کرنے چاہیے کے لوگوں کے لیے مہاجر لوگوں کے لیے یہ بڑا اچھا ایک جیسٹر ہو سکتا ہے لیکن آج انہوں نے بڑا کلیرلی اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ وہ اس قسم کی اگر کوئی الائنس بنتا ہے تو اس کی ڈیڈرشپ قبول نہیں کریں گے یہ بڑی اہمکانہ بات ہوگی کیا رضا حرون صاحب یا پی ایس پی کے ذہن میں کیا ہے کہ مشرف صاحب اگر پاکستان ہم واپس آتے ہیں تو کیا پی ایس پی یا کسی الائنس میں مشرف صاحب کی جگہ بنتی انہیں نظر آ رہی ہے یا پھر نہیں اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد نیوز روم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رضا حرون صاحب ارشاد بھٹی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی گرہنوان آز بلوچ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے رضا صاحب میں پہلے سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ قویسٹن جو بریک سے پہلے میں نے اٹھایا تھا کہ پرویز مشرف صاحب نے دونوں پارٹیز نے جب ہاتھ ملایا تھا تو اس کو بڑا اپریشیئٹ کیا تھا لیکن آج انہوں نے کہا کہ جی اگر ایسا کوئی الائنس بنتا ہے اس کی سربراہی کرنا بڑی امکانہ بات ہوگی صاحب خبریں تو یہی فلوٹ کر رہی ہیں کہ مشرف صاحب اگر آتے ہیں تو یہ تاج ان کے سر پر پہنایا جائے گا آپ کی ویسے کیا رائے اس بارے میں سپیکولیشن اور مفروضوں پر رائے تو بہت ہی اچھیب سی بات ہو جاتی ہے سنہ میں جو چیز اگزیسٹ نہیں کرتی جو کون سیسٹس کرتے ہیں سر کوئی خبر ہی دینے پھر اگر رائے نہیں بناتے ہم پھر نہیں میں تو خبر آپ کو آپ نے آج سے پہلے آپ خبر پر بات کر رہے نہیں سنہ اچانکہ آپ نے ایسے مفروضوں پر بات کی جس کا نہ کچھ سر ہے نہ کچھ پہر ہے سر میں نے تو آپ سے وہ پوچھا جو یہاں پر سنائی دی رہا ہے میں نے کہا شہریں آپ لائٹر سائٹ پہ ہی کچھ نہ کچھ بتائیں گے تو کیا کر کچھڑی کیا پک رہی ہے دیکھیں سنہ میں ایک بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو شہریوں کو جو ہے نا وہ ہمیں بھیڑ بکری نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں قومیتوں کو پتھیک نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی پاکستان کے شہری کا حق اور اس کے دور سٹیپ پہ سرویسز پروائیڈ کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی نہیں ہوتی ہے سیاسی جماعتیں اپنی جد و جہد کرتی ہیں تاکہ انتخابات جیت کر حکومتوں میں آئیں تاکہ وہ لوگوں کو ان کی حقوق ان کے دور سٹیپ پر دیں تو اگر کراچی میں مہاجروں سمیت کراچی میں بسنے والوں کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں تو اس میں سیاسی جماعتوں کا قصور اپنی جگہ لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ریاست کے ان اداروں کی بنتی ہے جس میں وفاقی حکومت صوبائی حکومت اور بلدیاتی قیادتیں شامل ہیں میرے گھر پانی نہیں آرہا اس کا اینکی ایم پی ایس پی سے کیا لے نہ دینا میں کیوں جاؤں اینکی ایم پی ایس پی کر میں تو وارٹر بورڈ کو جا کے پکڑوں گا میرے گھر سے اگر کچھرا نہیں اٹھرا تو کی ایم سیز کی ذمہ دار ہے اس کی سربراہی کوئی بھی کر رہا وہ ذمہ دار ہے ہم اتنی آسانی سے لوگوں کے مسائل تو حل نہ کریں لیکن ان کے مسائل کے نام پر سیاست ضرور کریں مہاجروں کے نام پر سیاست ضرور کریں لیکن مہاجروں کے لیے سیاست کوئی نہ کریں یہ تو بہت ہی عجیب کونوٹیشن ہم نے کر لیا کہ جتا کہ دونوں سماعتیں آپ سے بیڑے کا کچھ نہیں کر سکی تو میں تو ایمکیم نہیں ہوں نا میں یہ ہی سرف پوچھ رہی ہوں نا آپ سے کہ ایمکیم کچھ نہیں کر سکی تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تبدیلی سے کوئی فرق پڑے گا وام کے لیے نہیں 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 ایمکیم بھی کچھ نہیں کر سکی بلدیاتی منتقب حکومت بھی کچھ نہیں کر سکی اور صوبائی حکومت بھی فیل ہے اور یہ میں نہیں کر رہا یہ آداد و شمار ہیں اور کراچی کی حالت ہے اور کراچی کیا پورے سندھ کی حالت دیکھ لیں پورے پاکستان کی حالت دیکھ رہے کون سے سوشل انڈیکیٹرز ان پورے پاکستان میں کراچی سمیت اوپر گئے ہیں لٹسی ریٹ پورے ملک میں دو پرسنٹ گرہا ہے کراچ سندھ میں پانچ پرسنٹ گر گیا ہے چاہر اس میں میرے گھر میں ساف پانی آنے ہی رہا گندہ پانی جانے ہی رہا گلیوں سے کچھ رہا اتنی رہا اس کے لیے آپ پرائیوٹ کانٹرٹ بلکل ٹھیک آچھا بلکل ٹھیک سر نام صاحب باپر صاحب اگر رہی ہو تو مجھے بتائے گا بلکل ٹھیک چھلی بلکل ٹھیک اچھا اشارت صاحب ایسے مشرف صاحب اگر واپس آتے ہیں جو تئیس پارٹیز کا و الائنگ بنانے جارہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلس پارٹی میں رضی صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں سے پیپلس پارٹی کو کوئی خطرہ اس سے ہو سکتا ہے مشرف صاحب کی اپنی پارٹی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں مشارف صاحب is a history now اور مشارف صاحب کا اس وقت تک مجھے سیاست میں کوئی نہیں اگر وہ 23 جماعتیں بھی ان کے پاس کھڑی ہوں تو وہ 23 جماعتیں 5 سیٹیں بھی نہیں جیس سکتی ایک بات دوسری بات ہے مشارف صاحب کی دو ان کے ہے ایک تو ہے کہ یا تو دبائی بیٹھ کے چلائیں پارٹی چلائیں جتنا بھی ہیں یا جو بھی کریں وہ ناممکن ہے یہاں آئیں گے تو ان کو کیسیز کا سامنا کرنا پڑے گا جو کیسیز بہت ہیں جب باقی لیڈرشپ عدالتوں میں جنوری میں ان کا کہنا ہے کہ میں جنوری میں واپس آکے پیس کروں گا کیسیز اچھی بات ہے وہ ان کا اپنا ہے لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز اس وقت ساری جب عدالتوں میں ہیں تو بہت زیادہ دباؤ ہوگا باقی بھی عدلیہ پھر بھی ان کے بھی ان کے کیسیز پھر ہو سکتا ہے وہ باہر بھی نہ جا سکیں اسی الپر نام آ جائے تو یہ بھی ہے اور دوسری بات ہے کتنی فین فالوئنگ یا اتنا کوئی نہیں یہ لگتا ہے کہ جب وہ پریزیڈنٹ جو بھی پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو بھی عددار اس کو لگتا ہے کہ پورا ملک میرے پیچھے لیکن بڑا مشکل کام ہے میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی اس انتخابی سیاست میں کوئی بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے بلکل ٹیک اچھا ناس صاحبہ بھی جوائن کر چکی ہیں ناس صاحبہ یہ فرمائے گا کہ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ کچھ ملاقاتیں بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے ایمکو ایم پاکستان کو تھوڑی شکایت رہی ہے کہ جب کروشل پیڈیٹ سے ایمکو ایم گزر رہی ہے تو کئی ایسے پتے ہیں جو کہ جھڑ کر پیپلز پارٹی کی گود میں گر رہے ہیں یہ فرمائے گا کہ کیا ایمکو ایم پاکستان سے کچھ مزید لوگوں کی آنے کی بھی نبید ہے پیپلز پارٹی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکل ورکر کے پاس آئین پاکستان کے مطابق ایک شہری کی حیثیت سے یہ اختیار حاصل ہے ایک ڈیموکریٹک پریکٹس ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی جو کہ پاکستان کے آئین کے اوپر چلتی ہے اس پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بن جائے تو اس میں ایم پولیٹیکل پارٹی سے لویلٹی چینج کرنا دوسری پولیٹیکل پارٹی میں شفٹ ہونا یہ ایک منفی اس کو نہیں دیکھنا چاہیے ہر پولیٹیکل ورکر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ملک کے لیے کچھ کر سکے اور وہ جس پارٹی کو بہتر سمیٹھتے ہیں اس میں بیٹھ کر جوئن کر سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں ہر اس پولیٹیکل ورکر کے لیے جو کہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بڑی تشویشناک چیزیں ہو رہی ہیں اور میں آپ کی جو ابھی گفتگو سن رہی تھی پہلے کہیں ذکر ہو رہا ہے پرویز مشرف کا یہ ہم کہاں لے جا رہے ہیں سیاست کو پرویز مشرف تو ایک ڈکٹیٹر ہے ایک آمر ہے جمہوریت اور آمریت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے پاکستان کی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز بشمول پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں آمریت کے خلاف جدوجہت کی ہے جمہوریت کو ریسٹور کرنے میں اور اسی جدوجہت کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے کتی تکلیشیں بھی مہترمہ بنظیر بھٹو کی شہادت بھی آپ دیکھیں کہ یہی پرویز مشرف جی نہیں آپ وہ پارٹی کے سر براہ ہیں میرا کوئشن یہی تھا شروع میں مصطفیٰ کمار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کی فاروق ستار صاحب نے کہ ملاقات کروا ہے تو ملاقات ہوئی اس کا مطلب رول تو کئی نہ کئی پلے ہو رہا ہے نا سن میں جی کہ دیکھیں کل پرسو ترسو تواتر سے جب باتیں ہو رہی ہیں جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں آئی تینک کہ کراچی کے ووٹر کو ریڈیکیول کیا جا رہا ہے جس طرح سے کھل کے آکے دونوں سیاسی جماعت پی در پی آکے پریس کانفرنسز کر رہی ہیں مطلب پی ایس پی کا جو بنیاد تھی جس دن پی ایس پی وجود میں آئی وہ بنیاد اینٹی ایمٹی ایم تھی پوری پریس کانفرنس مصطبا کمال صاحب کی وہ ایمٹی ایم کے خلاف تھی اور پھر اس کے بعد فردن فردن ایمٹی ایم کے ایک ایک شخص نے جوائن کیا اور بعد میں پوری کی پوری جی فاروق ستار سمیت ایمٹی ایم جو ہے وہ ایک نشان کے اوپر الیکشن لڑنے کی اور ضم کرنے کی جو باتیں کی گئیں تو اس میں تو بڑا کنفیوز انہوں نے اپنے ووٹر کو کیا اسٹیبلشمنٹ کا نام کھلم کھلا لیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا نام کھلم کھلا لیا جا رہا ہے اور ایک طرح فاروق ستار کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہم مل کر ملاقاتیں کی جاری ہیں انجینئر کی جاری ہے پولیٹیکس پھر مصطفی کمال کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیف آوسز میں میٹنگ کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ اچھی اچھا ٹرینڈ نہیں سیٹ ہو رہا میں سمجھ رہی ہوں کہ جو لوگ کھل کے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر آپ پروپر انویسٹیگیشن ہونے چاہیے تاکہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کرنے کے لیے نام لیا جا رہا ہے تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر کسی اگزسٹنگ عوامی پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کی ان کو دبانے کے لیے آرٹیفیشل پولیٹیکل پارٹی کریئیٹ ہو رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں وہ کامیاب ہوتی ہیں جو عوام کے کندوں پر چڑھ کے آتی ہیں اور سیاست جو ہے وہ ایک پروسس کے نتیجے میں ہوتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی رات و رات کوئی بھی چیک چلے میں ذرا سے اس کو آگے بڑھاتی ہوں پوائنٹ آب کا آگیا پوائنٹ آب کا آگیا ناس صاحبہ میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں شاہ صاحب یہ فرمایے گا سر کہ یہ اگر تو سارا قصور اسٹیبلشمنٹ کا یہ اور ساری چیزیں وہی کر رہی ہے تو پھر ڈاکٹر آسیم فاروق ستار سے ملنے اور کیا بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں پھر نہیں یہ پوائنٹ سکورنگ ہے سارے اس وقت چونکہ وہ بھی میں نے پہلے کہا دیا کہ سارے لگے ہوئے ہیں ان کو یہ پولیٹیکل اب اگلا کوئی ایشو آئے گا تو یہ بھول جائے گا اس کے بعد اگلا آئے گا تو وہ یہ بھول جائے گا یہ کنسرن ہے دو پارٹیوں کا ایک ہے پی ایس پی اور ایک ایم کیوں فرق پڑے گا مین دو دسین کرنا ہے کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے کراچی کے عوام کے لیے کراچی کی دو پارٹیوں نے جن کا ووٹ بینک ہے جو انہوں نے همیشہ سے کراچی کی سیٹیں جیتی ہیں ان کو کرنا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں اور وہ اپنی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں کراچی کی بہتری کے لیے کا کرنا چاہتی ہیں یہ ان کا کام ہے بلکل ٹھیک لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اس میں کوئی رول پلے کر سکتے خاص طور پر جب نئے گورنس سندھ گئے تھے سندھ کے اندر تائن آتی ہوئی تھی تو ابھی کہا گیا تھا کہ بہت ساری چینجز آ سکتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی نون لیگ کی انٹرفیرنس سے بھی کوئی فرم پڑھ سکتا ہے دیکھئے پیپلز پارٹی نون لیگ یا جماع اسلامی یا پی ٹی آئی یہ تو جو بھی مداخلت کریں گی اپنے فائدے کے لیے کریں گی سارا دیکھیں بنیادی دور پر ہے کیا پورا اگر بگر سیناریو میں دیکھیں تو پاور پولیٹکس ہے ذاتی ایک فائدہ ہے اس میں دیکھ رہے ہیں پارٹی اکٹھی کیوں ہوتی ہیں کہ فائدے کے لیے الہیدہ کیوں ہوتی ہیں فائدے کے لیے تو یہ تو ان کے حریف ہے نا وہاں یہ ان کو ایم کیوم نے تو کراچی میں آؤٹ کیا ہوا ہے ساروں کو تو ظاہر ہے یہ تو حریف ہے ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ یہ اور کمزور ہوں اور ویک ہوں بلکل ٹیک بلکل ٹیک اچھا رضا صاحب یہ فرمایے گا سار بریک سے پہلے میں آپ سے تھوڑا مختصر پوچھ بھی لوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب اب باہر بھی نکل رہے ہیں میمبر سازی مہم بھی پراپر کر رہے ہیں آپ نے شروع میں جس طرح پہلے کہا کہ کراچی کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا پی ایس پی اب کیا آفر کرے گی کیونکہ ابھی تک اقتدار میں تو جاہر سی بات نہیں آ سکی ہے پی ایس پی آپ کو لگتا ہے کہ اگلی الیکشن سے پہلے پی ایس پی کے پاس بڑا مارجن ہوگا کہ وہ ووٹ لے کے جیتے بھی ہو اور پر پر فارم کر کے ڈلیور بھی کر سکے انشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ اب اگلا ایجنڈا کیا پی ایس پی کے پاس ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو کتنی کوئی اشورنس ہے کہ اگلی الیکشن کے اندر کامیابی مل سکے گی یہ تو کچھ پتا ہوگا نا محنت کریں گے جیسے ہر سیاسی جماعتوں کرنی چاہیے گھر گھر جائیں گے سارے ملک میں جائیں گے کراچی ادراباد سکر میپروخاس نواب شاہ بھی جائیں گے راڑکانہ بھی جائیں گے پشاور بھی جائیں گے لاہور بھی جائیں گے کوئٹا بھی جائیں گے جان جا پاکستان کا ہی نمجاج دیتا ہے سیاست کرنے کی لیکن میں ایک بات اور آخر سے کروں کہ کیا صرف الیکشن جیتنا اور کسی نہ کسی نعرے پہ اور کسی نہ کسی کارڈ پہ بلیک میل کر کے جیتنا کب یہ سیاسی جماعتیں پرفارمنس بیسٹ الیکشن جیتیں گی کہ یہ آئیں گے اور بتائیں گے ہم نے یہ کارنامے کر دیے ہم نے یہ سہولیات دے دیں ہم نے اس طرح اس شیئر کو موڈل بنا دیا تو اس بنیاد تھا ہمیں دوبارہ ووٹ دو بھئی کام کرو میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کراچی سے جیت جائے کیا حرج ہے اس میں اگر یہ کراچی والوں کی خدمت کرتی ہے یا مسلم لیگ نون کراچی والوں کا دل جیتی ہے کام کر کے تعمیر اور ترقی کر کے اس شہر کی صفائی کر کے تو اس میں کیا حرج ہے کیوں نہیں کیوں نہیں جیتیں اگر شہر کا کام کرتے ہیں کام کر کے جیت جائیں لیکن یہ کہ چونکہ یہ ایشو ہے چونکہ وہ ایشو ہے چونکہ ویکیوم بن رہا ہے یہ پولیٹکس تو بہت خراب پولیٹکس ہے پرفارمنس بیسٹ اپروچ ہونی چاہیے آپ اگر گورنمنٹ دے رہے ہیں پھر پیٹی آئی کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ میں کام نہیں کر رہی ہے ہونا یہی چاہیے نا جب آپ کو ذمہ داری ملی اور کام نہیں کر سکے تو پھر آپ کس مو سے دوبارہ ووٹ مانگنے آ رہے ہیں تو پرفارمنس بیسٹ میں تو یہ پوزیٹیو بات کر رہا ہوں میں تو کروں بالکل بھئی کیوں نہیں کام کرتی پیپس پارٹی کراچی میں کیوں نہیں مسلم لیگ نون جو ہے کراچی میں کام کرتی کیوں نہیں پی ٹی آئی کراچی میں کام کرتی لوگوں کی خدمت کرتی لوگوں کے لئے سڑکے بنائیں سکول بنائیں پارکس بنائیں پینے کے صاف پانی کے انظام کریں خدمت کریں شہر کی خدمت کر کے ووٹ لے اور جیت جائے اس میں ہرج کیا ہے اس میں ہرج کیا ہے بجائے اس کے لئے کہ شہر کے لوگ ترز جائیں پینے کے پانی کو کراچی ایسے پڑے شہر میں کچھنا اٹھانے کو کوئی نہ ہو اور ہم اس لیے اتظار کریں کہ چونکہ یہ ہمارا ووڈ بینگ نہیں ہے تو حکومت یہاں خدمت نہیں کرے گی یہ تو جمہوریت نہیں ہے یہ تو بلکل ٹیک لیکن رضا صاحب یہ جو مشورہ ہے یہ صرف شہر کے سطح پر نہیں ہونا چاہیے سطح پر ہونا چاہیے نون لیگ کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی ہے لیکن اس وقت جو تھوڑا سا ٹائم اگلی الیکشن سے پہلے نون لیگ کے پاس رہ گیا ہے پورا کا پورا جو فوکس ہے نون لیگ کا وہ یہ نظر آتا ہے کہ پاناوہ کے فیصلے کے بعد کس طریقے سے ڈیفینڈ کرنا ہے اعتصاب عدالت میں خاص طور پر میاں صاحب کی جو اپنی مصروفیات ہیں وہ بھی بڑا بہت بڑا کوئیسٹن مارک ہے کیونکہ وزیراعظم سے لے کے وزیراعظم اور باقی تمام لیڈرشپ آج رائیورن میں موجود تھی تمام باتچیت کے حوالے سے کہ نون لیگ نے آگے کرنا کیا ہے اسی حوالے سے تھوڑا سا ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی میاں صاحب کا فوکس اور پوری نون لیگ کا جو فوکس ہے وہ میاں صاحب کو ڈیفینڈ کرنا ہی ہے یا پھر عوامی مسائل جو ہیں وہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے یا پھر نہیں اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد نیوز روم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رزا حرون صاحب اشارت بھٹی صاحب اور ناز بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد درشاہ صاحب آغاز آپ سے کروں گی سر میاں صاحب آج بھی پورا دن مصروفیات انہوں نے بڑی رکھی ہیں اور ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو کیسز ان کے حوالے سے چل رہے ہیں اس کے باتشیت کچھ کی جائے پرائم منسٹر سے لے کے وزیر داخلہ سی ایم پنجاب ساری کی ساری جو لیڈرشپ تھی وہ پنجاب میں انگیج تھی اب کل اگر وہ اسطح آباد آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ساری میٹنگز کا سلسلہ چلے گا تو اس کا مطلب جس طرح حرون صاحب نے کہا کہ پرائیورٹیز عوام کو ڈیلیور کرنا کہیں پر نظر نہیں آتا کسی پوریٹیکل پارٹی کی طرف سے میاں صاحب کے پریفرنس اگلا الیکشن نہیں ہے کیا آپ کے خیال میں نہیں وہ ان کو پتا ہے کہ جہالت اور غربت کا بڑا عجیب سا کمبینیشن ہے ہمارے ملک میں تو وہ پھر جس دن نعرہ ماریں گے دیکھو دیکھو کون آیا شہر آیا تو ہم بھنگڑے ڈالیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم پھر بھی انہی کو وٹ ڈالیں گے پتا ہے ہماری عقاد کا وہ تو پینتیس سال سے سیاست کر رہے ہیں ان کو پتا ہے بنیادی طور پر یہ دھک کی بات ہے اور پوری مشینری وہ دیکھیں وہ پرائیم نیسٹر صاحب وہ لندن پہنچ گئے لندن سے آکے تو رائیوینڈ پہنچ گئے یہ ملک بھی تو اور کال اسلامباد میں ان کے ساتھ ہوں گے کال اسلامباد میں ان کے ساتھ اور سارا دن وہ ادھر پنجاب آہ اس میں بیٹھے رہیں گے لیکن آپ کو لگتا کیا ہے بیسے کہ اودیبیا پیپر کیس کے حوالے سے بنچ بننے سے پہلے ٹوٹ گیا اس کے اوپر کچھ اوبجیکشن بھی کی گئی شریف فیملی کی طرف سے تو اصل ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ کیس کھلنا نہیں چاہیے نہیں دیکھئے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا ڈیسیئن ہے جسٹس کھوسا صاحب کا اور قابل تحسین ڈیسیئن ہے میں جب بینچ بنا تھا تو مجھے امید تھی جیسے ان کی ریپیوٹ ہے کہ وہ یہ نہیں سنیں گے اور یہ اچھا انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا دوسری بات یہ ہے کہ ہدیبیا وہ ہے جس میں شہباز شریف صاحب عساق دار صاحب مادہ واف گواہ ہیں وہ سارے ساروں کے نام ہے اور لوگوں کے بھی فیملیز میمبرز کے بھی نام ہے تو ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کا تو یہ آخری ہو اگر ہدیبیا کا ابھی سب سے پہلے عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کسے سننا ہے کہ نہیں سننا یہ قابل سماعت ہے کہ نہیں اگر قابل سماعت ہو جاتا ہے اور یہ سننے لگ جاتے ہیں تو پھر تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا آخری ایک بہت بڑا یعنی کہ شہباز شریف صاحب جو کہ کوشش تھی نون لیگ کی کہ ان کو پرائم منسٹرشپ دی جائے گلیٹنیور میں وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ پوسبل نہیں ہوتا ہاں ہاں وہ تو اس میں پرابلم میں پھنس جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا تو جو ساری جمع تفریق اس میں نیریٹیو یہ ہے کہ جتنا اس کو ڈیلے کیا جائے جتنا بچا جائے اور وہ ہونا بھی چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ ہدیبیا بہت بڑا ایک اگر قابل سماعت ہو جاتا ہے اگر چل پڑتا ہے تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت کیونکہ اساق دار صاحب کے وہ جو ستائیس کے سترہ صفات ہیں اساق صاحب سے صحتیاب ہو جائیں تو اس کے بعد چاہے پاکستان واپس آئیں گے ناز صاحبہ یہ فرمائے گا کہ پیپلز پارٹی کی بڑی کلیر پوزیشن تھی ادیبیا کے حوالے سے بھی پانامہ کے حوالے سے بھی یہ جو میاں صاحب میٹنگز پر میٹنگز کر رہے ہیں اور اس کے بعد تمام کی تمام لیڈرشپ یا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ساری کی ساری میاں صاحب کے ساتھ انگیج ہے آپ کے خیال میں خود کیا نون لیگ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس سے کتنے مسائل بڑھ رہے ہیں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کس طرف جاری ہے وسائل کم ہو رہے ہیں فوکس اس وقت صرف شریف فیملی کو ڈیفنس کرنا ہے تو یہ فرمائے گا کہ کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ ان معاملات کے اوپر پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی سٹرونگ کسی قسم کا سٹیٹمنٹ نہیں آرہا ہے زردادی صاحب ہلکا پلکا کہتے ضرور ہیں لیکن کھل کر تنقید نہیں کر رہے ہیں اس طرح دیکھیں یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا طرزیں اپنی طرزیں سیاست ہوتی ہے اور ہمیں تو حیرت ہو رہی ہے دیکھ کر کہ ایک شخص نا اہلی کا دبا لیے کس طرح سے اپنی پارٹی کے لیے ووٹ مانگنے جائیں گے عوام میں اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی صاحبزادی نے پوری این اے وان ٹوئنٹی کی کمپین میں عدالتی فستے کے خلاف سٹیٹمنٹس کہہ کہہ کر انہوں نے پوری کمپین اپنی کی تو یہ جو رویہ ہے یہ جو تصادم کا رویہ ہے اداروں سے وہ تصادم کا رویہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو لے کے ڈوب رہا ہے اور بلکہ یہ ڈوبتی بھی کشتی ہے میہ صاحب جو کہ خود جو ہے وہ کرپشن کا اتنا بڑا ان کے اوپر ایک لیبل لگ چکا ہوا ہے اور عدالتوں نے ان کے خلاف فستہ دیا ہوا ہے تو پھر وہ دوبارہ I fail to understand کہ پی ایم ایل این صرف اور صرف پوری کی پوری پی ایم ایل این تلال چودریوں دانیال عزیزوں یہ جو چار پانچ وزیر ہیں یہ کس کام میں لگے میں ہیں ان کے ذمہ پاکستان کے بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ان کے ذمہ دیئے گئے ہیں یہ ان کو درست کریں یہ یہاں پہ پی آئیے کے جہاز جو ہے وہ لاپتہ ہو رہے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے یہ تو اداروں کو بلکل توا کر رہے ہیں لیکن ہمارے تو پرائی مینسٹر بجائے وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے آپ باقی لینڈرشپ کی بات کر رہی ہیں بجائے اس کی بجائے اپنی that's it that's most strange part of it because بجائے اپنی performance درست کرنے کے قوم کی خدمت کرنے کے لوگوں کی issues حل کرنے کے یہ سب کے سب لگے ہوئے ہیں صرف نیا صاحب کی شریف family کو جو ہے آل شریف کی family کو بچانے کے چکر میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل این اپنے اندر غیر جمہوری جو رویہ ہے اس کو expose کر رہی ہے اور دیکھیں سن کی جب بات ہوتی ہے تو ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جتنی زیادی پی ایم ایل ای نے ہر دور میں کی تمام ہمیشہ ناب کے cases ان کے دور میں witch hunting ان کے دور میں ہوئی جھوٹے cases کے اندر بارہ بارہ سال کی trial کو سامنا کیا پیپلز پارٹی کی leadership نے اور اند میں کچھ بھی نہیں برامد ہوا تو آج جوسروں پر witch hunting کرنے والوں کے اوپر جب ان کے درحقیقت جو cases ان کے expose ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں تو اب ان کو مو کی کھانی پڑی ہے تو ہم کیا ان کو وہ تو الویڈی ایک ڈوپتی بھی پارٹی ہے ہم اس کے بارے میں کیا کمنٹس کر سکتے ہیں دیکھیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ سندھ میں آکے لیکن کوشش تو پوری کی جارہی ہے ان کی طرف سے کہ وہ leadership کو بچایا جا سکے جورنگز دیکھیں اپنے وزیراعظم اچھا میں ذرا جب جب سندھ میں آئے انہوں نے اربو روپے کے انہوں نے اربو روپے کے یہاں پہ اناؤنسمنٹ کی پروجیکٹس کی ترقیاتی کاموں کی لیکن کبھی کوئی ایک بھی پلٹ کے انہوں نے ایک روپیہ نہیں دیا نہیں عباسی صاحب نے کی لیکن کبھی وہ شرمند ہے تابع نہیں ہو سکا ویسے عباسی صاحب نے بھی بڑی اناؤنسمنٹس کی ہیں ٹھیک بلکل ٹھیک اچھا میں ذرا رضا اور ان صاحب سے ذرا کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں رضا صاحب یہ فرمائے گا سر کہ جو میاں صاحب کی سٹریٹیجی ہے اس کے بعد خاکان عباسی صاحب بھی آتے ہیں ان کی بھی سٹریٹیجی جس طرح ناؤ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی بڑے بڑے منصوبوں کے اناؤنسمنٹس کی گئیں لیکن پاکستان کی جو معیشت ہے جو بیلنس اس وقت پاکستان کے پاس بچا ہے ایکنومکلی ہم تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہم تو قرض پہ قرض لے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں میاں صاحب اس ایلیکشن سے پہلے پاکستانی قوم کو دے کی کیا جانا چاہ رہے ہیں دیکھئے سنا بڑی بدقسمتی ہے کہ جہاں ایک جانب اتنی کمزور حکومت ہو جس کی اتنی تمام کمزوریاں ہم سب بیٹھ کے یہاں گنا رہے ہیں وہاں کتنی کمزور اپوزیشن لیڈر ہیں کہ وہ اس اپوزیشن کا جو کام ہے بنیادی طور پر اپوزیشن کرنا حکومت کی اکاؤنٹیبلیٹی کرنا عوام کے سامنے آ کر حکوم کو کرٹیسائز کرنا تنقید کرنا یہاں تو ایک جانب ہم بدقسمت لوگ یہ ہیں کہ نہ ہمیں حکومت نظر آتی ہے نہ ہمیں اپوزیشن نظر آتی ہے یعنی کہ اس وقت اگر صحیح معنوں میں مول کے اندر کوئی لیڈر ہے جو کہ باقی ہر جگہ جا کر آواز اٹھا رہا ہے جس نے پاناما کے ایشیو کو بھی سپریم کورٹ تک پچھا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے امران خان صاحب ہیں چاہے وہ ان کو پسند کریں یا نہ کریں لیکن جو دو بڑی سیاسی جمعتیں ہیں ان کا آپ حال تو دیکھیں کہ نہ سینٹ میں اپوزیشن ہو رہی ہے نہ قومی اسیمیلی میں اپوزیشن ہو رہی ہے جو فلور ہیں جا پہ منتخب کر کے ان کو بھیجا گیا ہے جس پات کے پریولیجز تنخواہیں لیتے ہیں یہ لوگ پارلیمنٹ میں وہاں سے تو بالکل خاموشی ہے اور امام سڑکو پر نکلے امام اتراج کے رہے ہیں مسلم لیگ نون کا ڈائلیمہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے تمام عددار وزیراعظم سے لے کر کہ نیچے تک کے تمام عددار اپنے لیڈر کے خاندان کے خلاف کیسز کی جسٹیفیکیشن اس کے لئے بیانات دینے میں مصروف ہیں جبکہ وہ کیسز کی علف بے بھی کسی کو نہیں معلوم سوائے خاندان کے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا اگر آپ پہ کوئی الزام اگر آپ پہ کوئی الزام لگ جائے نواز شریف صاحب بلکل بے قصور ہوں گے میں یہ نہیں کہتا وہ قصور وار ہیں لیکن اگر ان پہ ان کی فیملی بے کوئی الزام لگ گیا ہے تو ایکس وائے زیڈ کیسے کھڑے کوئی ان کے لئے بیان دے سکتا ہے وہ تو مقدمہ کوٹ میں ہونا ہے تو ہمارا وقت ضائع نہ کریں عدالتوں کا وقت ضائع بھی نہ کریں عدالتوں میں جائیں وزیر خزانہ جس ملکہ ایپسنٹ ہو فور من ریزن اور دی ایدر اتنے عرصے سے وہاں کی معیشت سنا آپ سمجھینے ٹھیک چل رہی ہوگی جہاں آپ پہ فیننس میسٹری غائب ہے سو یہ عرص کا فیصلہ وزیراعظم کو کر لینا چاہیے تھا کسی کو کیٹ ٹیکر فیننس میسٹر لگا دو بھائی کوئی گورننس کے طریقے سیکھو گورننس کی اے بی سی تو سیکھیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اگر تو حدیبیا پیپر میلز کیس کھل جاتا ہے اس کے بعد خواج آصف صاحب کے اکامے کا کیس بھی شروع ہونے جا رہا ہے آپ کو آور اور نون لیگ کی مستقبل میں کیا شکل بنتی نظر آ رہی ہے دیکھئے ابھی فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے فرض کریں اگر نواز شیف صاحب ناہل ہو جاتا ہے اگر فیصلہ آ جاتا ہے اتصاب عدالتوں میں فرض کریں اگر حدیبیا بھی کھل جاتا ہے تو شریف فیملی آؤٹ شریف فیملی آؤٹ تو مسلم لیگ نون میں پھر دو تین دھڑے بن جائیں گے ایک نصار صاحب ایک سرائکی والا بیلٹ اور ایک مریم صاحبہ تو میرا میری خواہش ہوگی کہ مسلم لیگ نون نہ ٹوٹے کیونکہ بڑی جماعت ہے اس کو قائم رہنا چاہیے مگر انفارچونیٹلی یہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد مریم صاحبہ ہوں گی مریم صاحبہ پر کوئی پوری سنیلی لیڈر شپ یہ سارے بیڈ کاپ وہ کیا ہوتے ہیں بیڈ کاپ اور گوڈ کاپ وہ کھلتے ہیں گھر سے تہہ کر کے نکلتے ہیں کہ آج آپ نے یہ کہنا ہے میں نے یہ کہنا ہے حمزہ شہباز صاحب اور مریم صاحبہ کی لڑائی تو سب پہ واضح ہے سب کو بتا ہے دیکھئے ایک آپ کو میں زرداری صاحب پہ شہباز شیف صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور نواز شیف صاحب مفامت کر رہے ہیں کیسیز پہ نواز شیف صاحب ڈٹے ہوئے ہیں شہباز شیف صاحب مفاہمت کرتے ہیں تو یہ انڈرسینڈنگ ہے وہ ایک بھائی ہیں دونوں وہ بڑے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں اور وہ یہ بائی ڈیفالٹ بائی نیچر بائی پلاننگ کر رہے ہیں سارا دیکھ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ توڑی نہ جاسے کے لیکن ہو کچھ بھی سکتا ہے یعنی بڑا مشکل وقت ہے اچھا ناز صاحبہ لاس کومنٹ لینا چاہوں گی یہ جو زرداری صاحب والی بات کی ہے شاہد صاحب نے مجھے اس پر کومنٹ دے دیں کیا اب یہ تہیہ کر چکی ہے پیپلز پارٹی کے اب کی مرتبہ نون لیگ کے اوپر اعتماد نہیں کرنا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے جو ہے وہ کمپرمائزز کیے صرف جمہوریت کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ ہر دور میں جب جب عامریت کے دور آئے تو تمام جو سیاسی جماعتیں آج بیٹھ کے کرٹیسائز پیپلز پارٹی کو کر رہی ہوتی ہیں یہ سب چٹے بٹے تھے سب عامریت کے اندر بلکر دکٹیٹرز کو جو مضبوط کرنے میں اپنے قدار ادا کرتے رہے نہیں لیکن میری بات سریں اور اب یہ بات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کے رویہ کی تو پیپلز پارٹی نے ہی تو سینٹ میں نواز شریف کی نا اہل لے کے نا ایک نا اہل چکس کے پارٹی کے سربراہ ہونے پہ سینٹ میں ہم نے ہی تو موو آن کیا نا ہم نے ہی اپنا کردار ادا کیا تو جو پیپلز پارٹی اپنی اپوزیشن کرتی ہے وہ کر رہی ہے اور بلکل درست کر رہی ہے لیکن ہاں ہم ٹی وی پہ آکے شاید ابیوز نہیں کرتے گالم گلوچ کی سیاست نہیں کرتے تو شاید اس تاثر آپ کوئی اس قسم کا آ رہا ہو لیکن پیپلز پارٹی نے واضح طور پر یہ بات کلیرٹی کے ساتھ ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نو کمپرومائز اور پاکستان نو کمپرومائز ویڈا پیپل آف پاکستان انیمور ہم کمپرومائز نہیں کریں گے عوام کی بنیادی ان کے ایشیوز کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے بلکل جھیک بہت شکریہ بہت شکریہ وقت کم ہے ورنہ مزگید بھی گفتگو کرتے رضا حارون صاحب ارشاد بٹی صاحب ناز بولوچ صاحبہ تینوں میں مانو کا بہت شکریہ پروگرام کا با ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ